کیا آپ ویڈیو ایڈنگ سکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ناظرین دیکھئے گا کیونکہ ہم اس ویڈیو میں ایسا سوفیر سکھنے والے ہیں جس میں لو ایسپیک سے پی سی میں بھی ویڈیو ایڈنگ کر سکتے ہیں سبسکرائب کیجئے اماد خان کو اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میرے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے ہیلو گائز السلام علیکم میں ہوں اماد خان اور میں آپ سب کا بہت 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 بیلکم کرتا ہوں ایک اور نیو ویڈیو میں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو میرا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو قائز آج کی ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں فلمورا ایکس ساپ فیر ویڈیو ریڈنگ کے مختلف ساپ فیر ہے جس میں میں پریمیر پرو فلمورا ایکس اور جو ہے کیمٹیسیا یوز کر چکا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں فلمورا ایکس فلمورا ایکس ہم کس طرح سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو آپ گوگل پہ جائیں گے اور ونڈر شیئر فلمورا سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ کو ریڈیسٹر ورشن چاہیے تو آپ فلمورا ایکس ہاو ٹو ریڈیسٹر فلمورا ایکس یوٹیوب پہ لکھیں گے تو کافی ساری ویڈیوز آ جائیں گے آپ اس کی ہیلپ سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں تو ہم آج کی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح کا انٹرفیس فلمورا کا ہوتا ہے اور ہمیں کیا سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں فلمورا یوز کرنے سے پہلے اور اپنی ویڈیو کو جنریٹ کرنے سے پہلے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو سکرین پر اور دیکھتے ہیں فلمورا ایکس سوفیر کو تو اس ویڈیو سیریز میں ہم سیکھیں گے فلمورا تو آپ یہاں سے فلمورا فری ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے filmora.wondershare.com پہ جائیں گے تو فری ڈاؤنڈوڈ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ریڈیسٹر ورزن چاہیے تو آپ وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے ہم اس کو ریڈیسٹر کر سکتے ہیں تو میں جو ہے فلمورا ایکس already ڈاؤنڈوڈ کر چکا ہوں تو آپ جیسے ہی ڈاؤنڈوڈ کریں گے تو آپ کے پاس یہ جو ہے اس طرح سے فائل کھل کے آئے گی تو میرے جو ہے یہ کچھ پرانی ویڈیوز آ رہے ہیں فرس والی پروڈیک یہ آ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ ایک گیمنگ ویڈیو تھی اور یہ جتنے بھی ہم ورک کرتے جائیں گے تو ہماری یہ ویڈیوز یہاں پہ اس طرح سے شو ہوتی جائیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الگ الگ سائزز دیئے ہیں سیلیکٹ پروڈیکٹ ایسپیک ریشو تو ہمیں وائیڈ سکرین جو 16x9 جو ہوتا ہے 1080 کا سائز ہوتا ہے ویڈیو کا تو وہ وائیڈ سکرین کے لیے وہ یہ ہے 16x9 اور اگر آپ جیسے ٹک ٹک ویڈیوز ہوتی ہیں تو پورٹریٹ موڈ میں اس طرح کی ویڈیو آگر کرنی ہے تو آپ کو پورٹریٹ سیلیکٹ کریں گے تو ہم وائیڈ سکرین سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے انسٹاگرام کے لیے ون بائی ون فل یہ چکور ویڈیو ہوگی اور فورتھ ہی جو ہے اس کا تھوڑا سا چینج ہوگا اور سینما کا سائز ہے وہ 21x9 یہ ڈیپین کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی کلائنڈ آرڈر کرتا ہے تو آپ اس کے حساب سے اس سے پوری انفرومیشن لے کے آپ کر سکتے ہیں وائیڈ سکرین ہمیں یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کوئی اوپن پروجیٹ کرنا ہے ہمارے پاس کوئی اوپن پروجیٹ ہے نہیں تو ہم نیو پروجیٹ پہ جائیں گے اب میں بلکener ہوں اس کے حساب سے کوئی اوپن نہیں کرو گا کوئی آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو اس کے حساب سے ہم نیو پروجیٹ یہاں پہ کلک کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ دیکھیں آپ جہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں یعنی سے کوئی آپ کو فائل چرچ کرنے تو ہم یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں تو میں نیو پروجیکٹ پہ کلک کرتا ہوں نیو پروجیکٹ پہ کلک کرتے ہی جو ہے ہمارے پاس جو ہے اس طرح کی ونڈو اوپن ہو جائے گی سو ہر سوفیر کا جو ہے الگ 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 یوزر انٹرفیس ہوتے ہیں تو اس کا یوزر انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہے تو یہاں پہ لکھاو ہے نیو ورشن آف فلمورہ ایویلیبل ہے تو ہم اس کو بولیں گے ریمائنڈ می لیٹر تو ہم ابھی اپگریٹ نہیں کر رہے اس کو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فائل ایڈیٹ ٹولز ویو اور ایکسپورٹ اور ہیلپ کا بٹن ہے تو ایکسپورٹ کا جب ہی کھلے گا جب ہماری ویڈیو جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہم ایکسپورٹ میں جائیں گے سائیٹ سی بات ہے تو سب سے پہلے دیکھیں فائل میں ہم جیسے ہی جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ نظر آ رہا ہے نیو پروجیک نیو پروجیک کے لیے وہی سیم چیز ہے کہ سفٹین بار نائن کون سا لینے آپ کو یہاں سے بھی ہم چین کر کے یہاں سے لے سکتے ہیں تو جیسے میں یہاں پہ پورٹریٹ پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس جو ہے یہ والا سائز آ جائے گا اور اگر میں نیو پروجیک کے لیے وائڈ سکرین کروں گا تو ہمارے پاس وائڈ سکرین آ جائے گا دن اس کے بعد اگر آپ کو اپن پروجیک کرنا ہے تو کنٹول او پروجیک کریں گے یا تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پاپ اپ کھلے گا اور آپ کو بولے گا یہ آپ اپنا پروجیک کھولے اور اس کے بعد اگر میں فائل پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اوپن ریسنٹ کروں گا جو ریسنٹ فائل پہ ہم ورک کر چکے ہوں گے تو ہم یہاں سے کھول سکتے ہیں دن اس کے بعد ایمپورٹ میڈی اگر آپ کو کوئی ویڈیو یا میوزک وغیرہ کوئی بھی کچھ بھی چیزیں دالنی ہو تو ہم یہاں سے ایمپورٹ پہ یہاں سے جائیں گے یا تو آپ یہاں پہ ڈبل کرک کریں گے تو یہاں پہ کوئی بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے دن اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے پروجیک سیٹنگ ہے پروجیک سیٹنگ آپ کو اگر چینج کرنی ہے یا ڈیلیٹ پریویو رینڈر فائل یہاں پہ ڈیلیٹ کرنی ہے پریوی رینڈر فائل تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ڈیلیٹ ہو جائیں گی لیکن میں بھی کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کرنے والا ہوں تو پروجیک سیٹنگ میں ہم جاتے ہیں پروجیک سیٹنگ میں جانے کا اگر آپ پروجیک کی سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں سے تو آپ پروجیک کے سیٹنگ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں دیکھیں ہم وائیڈ سکین نہیں ہم نے سیلیک کی ہوئے اور یہاں سے نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹینٹی سائز ہے تو یہاں سے آپ الگ الگ سائز لے سکتے ہیں فورکے کا بھی سائز زیادہ ہے فورکے کا 3840 بائی 2160 فورکے کا سائز ہے اور 4096 اور اگر فورکے کے ڈی سی آئی فورکے ہے یہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں یہ کون سا ہے لیکن یہ فورکے کا اور زیادہ تو اس کی وائیڈ سکین زیادہ ہے 4096 جیسے 3840 یہ سب سے پہلے جو لکھاوہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ویج جو ہوتی ہے یہ پس والا ویج ہوتا ہے اور سیکھنڈ والی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائیڈ تو ہم نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹینٹی ہی رکھیں گے زیادہ تر یوٹیوب میں جو ہے نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹینٹی ویڈیوز جو ہے چل جاتی ہے تو انزائیڈ سی بات ہے جتنا میں اگر 4K کروں گا یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس گرافک کارٹ زیادہ پاور کا چاہیے ہوگا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس لو سپیکس کا پی سی ہے تو آپ جو ہے فول ایج ڈی یہاں سے نائنٹین ٹوئنٹی بائی ٹینٹی بائی رکھیں بھی آپ اپنی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں ایزیلی ہو جائے گا اس میں بس آپ کی تھوڑی سی ریم زیادہ ہونی چاہیے ایڈنگ ایڈ جی بی ریم ہو یا سکسٹین جی بی ریم ہونی تو چاہیے اٹلیس تو آپ کا چل جائے گا باقی یہاں پہ فریم ریٹ جو دیئے ہوئے ہیں ٹوئنٹی فریم پر سیکنڈ یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں اور الگ الگ فریم دیئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی فریم سیٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوئنٹی فریم سیٹ ہوا ہے تو یہ ویڈیو کے جیسے اگر کوئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں سکسٹی فریم پر سیکنڈ کی سکسٹی فریم پر سیکنڈ کی تو یہاں پہ میں پاس ایک پاپ پا جائے گا کہ آپ جو ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹوئنٹی فائی پر ہی رکھنا چاہتے ہیں یا تو پھر آپ جو ہے اس کو سکسٹی پر ہم سیلیک کر سکتے ہیں ہاں سے سو میں ٹوئنٹی فائی پر ہی رکھ رہا ہوں اور یہاں سے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں سے تھارٹی کر دیتا ہوں تھارٹی کر دیتا ہوں تھارٹی فریم پر سیکنڈ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں اوکے اوکے کرنے کے بعد جو ہے ہماری سیٹنگ چینج ہو چکی ہے سو جیسے ہی میں فائل میں جاتا ہوں تو فائل میں جانے کے بعد ہم میں پاس ایک اور آپشن ہے preferences preferences میں control shift اور plus ہے اس کا لٹکی control shift plus اگر یہ نہیں دبرا تو یہاں سے try کرتے ہیں یہاں سے بھی نہیں ہو رہا تو ہم file میں جائیں گے اور سیدھا سیدھا preferences میں جائیں گے preferences میں جانے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ user interface دیا ہوا ہے کہ user interface جو ہے یہاں پہ english language select ہوئی یہاں سے اگر آپ کو all language select کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے language change کر سکتے ہیں تو ہم english ہی رہنے دیں گے google میں جو all language جاتی لیے تو اس وقت میں change کروں گا تو پھر setting میں جانے میں مسئلہ ہو جائے گا اور اگر appearance آپ change کرنا چاہتے ہیں appearance کا مطلب جو look جو نظر آ رہا ہے تو یہاں سے light mode میں اگر click کر رہا تھا تو light mode میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کا view نظر آئے گا تو اگر آپ کو light mode کسی کو تھوڑا سا softness تھوڑی جیس طرح کا person ہے تو آپ اس طرح کا use کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ چپتا ہے یہ color تو میں dark mode ہی رکھوں گا system default پر چیک کرتے ہیں کہ کون ہے system default جو ہے ہم یہ color اچھا رکھ سکتے ہیں جیسے dark mode میں نے select کیا تو اس کو ہم system default بھی رکھ سکتے ہیں ہم dark mode ہی select کریں گے یہاں پہ کیونکہ وہ color جو ہے مجھے کافی چھوڑا تھا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ check for update automatically یہ ہر ہفتے جو ہے اپ ڈیٹ چیک کرتے رہے گا کہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ never پہ بھی click کر سکتے ہیں اگر آپ کو update چیک نہیں کروانی تو آپ never پہ click کریں اور آگے بڑھ جائیں باقی اگر آپ کو reset کرنا ہے ساری setting جو ہے تو آپ reset بھی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کے بعد جو option ہے یہاں پہ project library window at startup project library window startup show this startup window when watershed filmورا launches تو اگر startup window اب یہاں سے show کروانا چاہ رہے تو آپ اس پہ check لگائیں گے ورنہ اگر آپ نہیں لگانا چاہ رہے تو اب اس کو unchecked کر دیں گے لیکن میں check ہی لگاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں سے ہم جاتے ہیں folders میں folders میں یہاں پہ آپ کو temporary file بدا رہے ہیں آپ کو temporary file و وغیرا کہاں save کرنے تو آپ یہاں سے temporary file کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ temporary file کا چینج کرنی ہے records file اگر آپ کو چینج کرنی ہی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں audio file کا اگر folder چینج کرنا ہے جسا میں کلک کرتا ہوں تو یہاں سے حسborne Zwle dive اور оно外حم vg uploaded file jp folder اگر آپ کو چینج کرنا ہے تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں باقیiper focus snap shoot file یہاں پر جائیں گے ہpeut سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں خاصے مختلف ی فیکٹ پیکس اזה ایک المٹر کلک کرتے ہیں س SEC اگر آپ کو داننے ہو تو آپ یہاں سے ایفیکٹ اس پولڈر میں اپلوڈ کر سکتے ہیں جیسے دوکومنٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ ہم پیس کر دیں گے وہ باقی آگے جا کے دیکھیں گے ہم ویڈیو میں جب آگے کام کریں گے یا کوئی ایفیکٹ داؤنلوڈ کریں گے تو کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں وہ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو ہم ایڈیٹنگ میں جاتے ہیں ایڈیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوٹو ڈیوریشن لکھا رہا ہے فائف سکنگ یہ باقی کچھ سیٹنگز ہیں ہم اس کو آج سا سا دیکھتے جائیں گے باقی جو ہے ایفیکٹ ڈیوریشن ایفیکٹ ڈیوریشن کرتا ہونے چاہیے ایفیکٹ ڈیوریشن ہم بات میں بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ اصل میں یہ جو سیٹنگ دیوئے یہ ڈیفالٹ سیٹنگ دیوئے تو اس ڈیفالٹ سیٹنگ کو ہم چینج بھی بات میں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ایڈیٹ کریں گے ویڈیو تو یہاں پہ ہم چینج کر سکتے ہیں باقی جو ہے سیف کا دیا ہوئی ہے کہ آپ کو سیف کرنا ہے فائل ایک سگینڈ ایڈیٹنگ میں ایک ہے سپلٹ سیلیکٹڈ ٹریک آن لی اینسٹ ای تنگ یہ والے اس ٹائم لائن کی سیٹنگ کی یہ چینجز ہیں ہم اس کو اتر ویسی رہنے جاتے ہیں جیسے ہیں اور باقی جو ہے سیف دکھا ہوا ہے بیک اپ مائی پروجیک پانچ منٹ کے اندر جو ہے ہمارے بیک اپ ہو جائے گا اس فائل کا جو بھی ہمارے پروجیک فائل ہوگی اس کا فائل منٹ بات بیک اپ ہو جائے گا بیک اپ پروجیک فائل ٹو دکھا ہوا ہے پروجیک فائل جو بیک اپ جہاں پہ بنایا گا وہ فولٹر ہے یہ تو ہم یہاں سے اس فولٹر کو چینج بھی کر سکتے ہیں ڈیفالٹ پروجیک لوگیشن ڈیفالٹ پروجیک کی جو لوگیشن ہے وہ کونسی ہوگی وہ یہ ہوگی اس کے بعد ہم جاتے ہیں پرفارمنس میں پرفارمنس میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میرے پاس مانگ رہا ہے جی پیو ایکسلیریشن کو ہم جی پیو ایکسلیریشن پر میرے پاس چیک نہیں لگاوا اتنا ہائی فائل نہیں لگاوا ہے نورمل سا جی پیو لگاوا ہے تو ہم یہاں سے چیک لگا سکتے ہیں اگر آپ کو کہاں جی پیو ایک نہیں بھی ہے تو فلمورا چل جاتا ہے لیکن بہت زیادہ ہائی قولیٹی کی ویڈیوز جو ہے اٹکیں گی اور وہ ایڈٹ نہیں ہو پائیں گی تو گرافک کارٹ جو ہے ہونا چاہیے نہیں بھی وہ تو چل جائے گا کچھ وقت کے لیے چل جائے گا لیکن آگے جا کے آپ کو گرافک کارٹ کی نیڈ ضرور لینا ہی پڑے گا گرافک کارٹ تو اس کے بعد ہم اگر جاتے ہیں نیچے یہاں پہ کچھ ان کی سیٹنگ دیوئے ہیں تو ہم اس کو نہیں چھڑیں گے اور اس کو یہاں پہ میں کینسل پہ کلک کر رہا ہوں کیونکہ ابھی کوئی چینجز وینڈیز نہیں کر رہا میں یہاں پہ لیکن دوبارہ سے جا کے میں ایڈٹ میں جاتا ہوں اور فائل میں جاتا ہوں اور پریفرنسیز میں جاتا ہوں اور پرفارمنس میں جا کے یہاں سے انیبل ہارڈویر ایکسیلیشن ویڈیو رینڈنگ پلائی بیک پہ کلک کروں گا اور یہاں سے ہم انیبل ہارڈویر ایکسیلیشن ویڈیو ڈیکوڈنگ بھی کلک کر دیتا ہے اور یہاں سے سیلیکٹ نہیں ہو رہا خود ہی سیلیکٹ کر لے گا ایسیم اوکے کر دیتا ہوں میں اب جو ہے ہمیں فلمورا کو جو ہے ری سٹارٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے جو ہے گرافک کارٹ کو جو ہے انیبل کر دیا یہاں پہ تو میں اس کو ری سٹارٹ کرتا ہوں ہمارے پاس جو ہے فلمورا جو ہے اوپن ہو چکا ہے تو ہم فائل میں جا کے دوبارہ فریفرینسز پہ جا کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اس پاس گرافک کارٹ جو ہے جی پیو جو ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے آپشن نہیں آرہا تھا دیکھیں یہاں پہ آپشن آگیا ہے جی ٹی ایکس ٹی ایکس ٹی فٹی جو ہے میرا گرافک کارٹ سیلیکٹ ہوا گا ہے انویڈیا کا اور ہم یہاں پہ اس کو کینسل کر دیں گے کیونکہ ہم نے اپڈیٹ آلریڈی کر لیا ہے تین اس کے بعد کیبورٹ شورٹکٹ جو ہے یہاں پہ کنٹرول آل کے پریس کرتا ہوں یہاں سے میں کنٹرول آل کے پریس کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس شورٹکیز آ چکی ہیں تو میں دوبارہ سے یہاں سے بھی جا کے میں کیبورٹ شورٹکٹس میں جا سکتا ہوں تو کیبورٹ شورٹکٹس جو ہے کافی امپورٹنڈ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے ہمارا ٹائم گریس نہیں ہوتا جیسے کنٹرول این کنٹرول او کنٹرول ایس وغیرہ جو ہے نارمل جتنے بھی سوفیئرز ہیں اس میں تو یہ نارملی یہیوالا یوز ہو رہا تھا کنٹرول اے جو ہے پروجیکٹ اوپن کے لئے ہر سوفیئر میں ہر سوفیئر میں زیادہ یہ یوز ہوتا ہے کنٹرول ایس وغیرہ کنٹرول این کنٹرول زی جو ہے اڈو کے لئے یہ یوز ہوتے رہتا ہے تو اس میں ہم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے تو اس کی شورٹکیز ہم دیکھتے جائیں گے تو اب چاہے تو اس کو ایک کوئی ریجسٹر میں آپ شورٹکیز لکھ سکتے ہیں یا تو پھر آپ ایڈیٹ کریں گے ویڈیوز تو آپ کو خود ہی آتے جائے گا then میں اب یہاں پر کینسل پر کلک کرتا ہوں جیسے ایڈیٹ میں جانے کے بعد یہاں پر ابھی کوئی بھی نہیں آرہا کیونکہ ہمارے باس کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی ہے اگر جاتا ہوں یہاں سے ٹول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر باقی جو ہے یہاں پر الگ الگ سیٹنگ دیویانٹ ٹولز میں جو ہے اگر آپ کوئی فائل کرنے چاہتے ہیں یہاں سے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور ہیلپ میں جو ہے وہ تو اگر آپ کوئی ہیلپ لینے ہوگی تو آپ یہاں سے ہیلپ لے سکتا ہے فلمورا والو کی تو ہوپ کے گائز آپ کو یہ والا ٹوٹوئیل پسن آیا ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کر رہے تو اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھئے گا تیرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بائے بائے